بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالیں عزیز طلبہ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم فزیکس کلاس ٹینتھ کی شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا چپٹر نمبر ون ہے ویسے یونٹ نمبر ٹین ہے لیکن چونکہ نائن یونٹس آپ نائنٹھ کلاس میں پڑھ چکے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اگر ہم ٹینتھ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ چپٹر نمبر ون ہے آپ کا اس کا لیکشن نمبر ون ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ سیمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا اس چپٹر میں تو چلیئے بک کی جانے بڑھتے ہیں دیکھیں جی یونٹ نمبر ٹین ہے آپ کا سیمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز اب ہم اگر اس کے نیم کو ڈسکس کر لیں تو سیمپل کا میننگ ہوتا ہے سادہ ہارمونک جو لفظ ہے وہ ہارمونی سے نکل ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ہم آنگی کے اور موشن کہتے ہیں حرکت کو یعنی سادہ ہم آنگی ہو اور حرکت میں ہم آنگی ہو ایک ترتیب ہو ٹھیک ہے اور ویوز کا مطلب ہوتا ہے لہریں جو کہ آپ نے اکثر پانی میں دیکھا ہوگا جب آپ کو سٹون پھینکے اس کے اندر سٹون اور تو وہ لہریں پروڈیوس ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں ویوز اب ہم بڑھتے ہیں جی next next ہے ہمارے پاس سیمپل ہارمونک موشن اور ویوز کا اس نے تھوڑا سا ڈسکس کی ہے کہ رہے جی a body is said to be vibrating if it moves back and forth or to and fro about a point تو یہ جو ہے یہ ویبریشن کی ڈیفنیشن ہے ویبریٹنگ کی کہ ویبریٹنگ بارڈی کیا ہوتا ہے اگر آپ کو question آجیں تو آپ چلیں گے کہ ویڈی جو ویبریٹنگ کہلاتی ہے کب جب وہ کیا کرے back and forth move کرے آگے پیچھے move کرے یا پھر two and fro move کرے اب two and fro کا کیا مطلب ہے اور back and forth کا کیا مطلب ہے basically دونوں کے meanings تقریباً سیم ہی ہیں ٹھیک ہے لیکن back and forth اس طرح ہوتا ہے کہ آگے پیچھے جانا اور two and fro میں کوئی بھی motion آسکتی ہے مطلب اس طرح بھی آسکتی ہے ایسے بھی آسکتی ہے تو کسی بھی direction میں آگے پیچھے جانے کو two and fro motion کہتے ہیں اب یہ جو لکھا ہوا ہے about a point اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص point کے گرد ہی اس کی جو ہے motion ہونی چاہیئے فرض کہ یہ میرا اس طرح سے یہ hand ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو move کرتا ہوں ایسے ٹھیک ہے تو یہ خاص point اس درمیان کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو ایسے ایسے گھوم ہوں ایسے ایسے تو یہ ایک اور motion ہو جائے گی ایک point کے گرد نہیں ہے کبھی یہ دور جا رہا ہے کبھی دور جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ خاص ترتیب اس طرح سے جو motion ہوگی اسے کہیں گے اسی vibrating body ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ رہا جی اس کو میں ہائیلیٹ کر رہتا ہوں definition کو اس کو ہائیلیٹ کر رہتے ہیں تاکہ آپ کو بتا چل جائے تو یہ ہے جی vibrating body کی definition اس کے بعد کہہ رہے جی an other term for vibration is oscillation تو vibration کا یہ ایک اور نام ہے جسے ہم oscillation بھی کہتے ہیں اس کے مننگ بھی یہی ہے a special kind of vibratory or oscillatory motion is called the simple harmonic motion لیکن یہ جو simple harmonic کی definition نہیں ہے simple harmonic کی definition دو تین articles پڑھنے کے بعد وہ بیان کرتا ہے پہلے آپ کو وہ دکھائے گا کہ یہ کس طرح سے حرکت ہوتی ہے بعد میں وہ آپ کو simple harmonic motion کی definition بتائے گا بک والا اسی لئے ہم بھی پہلے دیکھیں گے motions کس طرح کی ہوتی ہیں اور end میں جا کے ہم simple harmonic motion کی definition کو یاد کریں گے ٹھیک ہے اب ہے جی which is the main focus of this chapter we will discuss important characteristics of shm جو shm لفظ ہے وہ simple harmonic motion کا abbreviation ہے ڈ سیسٹرم executing shm نہ صرف ہم یہ پڑھیں گے کہ simple harmonic motion کیا ہوتی ہے بلکہ پورا وہ system discuss کریں گے جو simple harmonic motion کو produce کرتا ہے ٹھیک ہے we will also introduce different type of waves and will demonstrate their properties with the help of ripple tank ripple tank بھی اس میں ہم پڑھیں گے وہ آگے جائیں گے پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے جی simple harmonic motion in the following section we will discuss simple harmonic motion of different systems the motion of the mass attached to a spring on a horizontal fraction surface the motion of the ball placed in a bowl and the motion of the bob attached to a string or example of as such اس نے گھل کہ ہم تین topics پڑھیں گے پہلا topic جو ہے وہ mass ہے جو spring کے ساتھ اٹیچ ہے اور دوسرا وہ ہم جو ہے وہ ایک پڑھیں گے کہ ball ہے جو کہ ball کے اندر ہے اور تیسری example ہم پڑھیں گے وہ ہوگا کہ bob ہوگا pendolum جو لٹک رہا ہوگا اس کے ساتھ a string کے ساتھ سب سے پہلے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے motion of a mass attached to a spring اس سے پہلے detects its prey due to the vibration produced in the web تو جو مکڑی ہے کہتے جو اپنا شکار ہے پریشکار کو کہتے ہیں تو وائبریشن کے مدد سے پتا چلتا ہے اور ویب کہتے ہیں جال کو تو اس کے اپنے جال کے اندر جب وہ مکھی یا کوئی بھی اشرات الارض جو اس میں اٹک جاتا ہے اب اٹکتا کیوں ہے کیونکہ جالے ہوتے ہیں بہت زیادہ سٹرکی ہوتے ہیں اور ان کے پروں کو مومنٹ نہیں ہو سکتی تو جب اٹک کے سے ہلتے ہیں تو جالے کے اندر ویبریشن پروڈیوس ہوتی ہے اس کی وائی سے مکڑی کو چل جاتا ہے کہ اس کے اندر جال کس جگہ پہ میرا جناب موشن آف دو میس اٹیج ٹو سپرنگ اب سب سے پہلے تو ہم موشن کا ہرکت کو کہتے ہیں اب میس کیا ہوتا ہے تو میس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی چیز جو جگہ گھیرتی ہے ٹھیک اور وزن رکھتی ہے اس کا میس ہوتا ہے ٹھیک اٹیج کوئی کوئی ایسی چیز جس کا کوئی وزن ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ کر دی اس کے ساتھ سپرنگ سپرنگ کا سپرنگ پتہ ہوگا کہ سپرنگ جس سپرنگ پکچر میں بھی نظر آرہا یا دیکھیں میری پکچر کے نیچے آپ کو سپرنگ نظر آرہا ٹھیک ہے اب کہ دی ain Jaci on one of the simplest type of the oscillatory motion is that of a horizontal mass spring system figure 10.1 تو یہ 10.1 figure آرہ a ối کہتا ہے کہ اگر ہم کیا کریں سپریگ کے ساتھ جو مسٹیٹ ہے یا تو ہم اسے دبائیں یہاں پھی کیا کریں سٹریچ کریں آسواری سٹریچ کریں یا تو ہم اسے کھینچیں یہاں پھر کیا کریں کمپریس کریں یعنی دبائیں تو کیا ہوگا سمار ڈسپلیسمنٹ کچھ ڈسپلیسمنٹ تک اب ڈسپلیسمنٹ کیا کہتے ہیں کہ جب ایک محس ہے اس کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پھی شیفٹ کرتے ہیں تو جو اس نے فاصلہ کور کیا ہوتا اسے ہم بولتے ہیں ڈسپلیسمنٹ ٹھیک ہے تو اب کیا کہہ رہا ہے کہ کیا کریں جی پھر it exert a force f on the mass ٹھیک ہے جب ہم force لگائیں گے اس کو ہم کھینچیں گے mass کو یہاں پھر ہم دبائیں گے تو کیا ہوگا اس کے اوپر force exert ہوگی اس کے اوپر mass کے اوپر اب کہتا ہے according to hook's law this force is directly proportional to the change in length x of the spring اب hook's law کا ذکر ہے تو hook's law کیا ہے hook's law ہم یہ کہتا ہے کہ جب بھی ہم کسی spring کے ساتھ جو mass ہوتا اس کو ہم کھینچتے ہیں تو جتنی ہم force لگاتے ہیں وہ اور جتنا وہ move کرتا ہے وہ آپس میں کیا ہوتا ہے directly proportional ہوتے ہیں اب directly proportional کا کیا مطلب ہے کہ جتنا ہم زیادہ force لگائیں گے اتنا ہی mass جا وہ زیادہ distance cover کرے گا اور اس کے لئے میں نے ایک animation ready کی ہوئی ہے تو وہ چل کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے hook's law ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک جگہ پہ دائیں طرف لکھا ہوا ہے applied force اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے supreme constant ٹھیک ہے اب دیکھیں میں اس پہ force لگانے لگا ہوں ٹھیک ہے ادھر کو میں نے اس کو کھینچا یہ کھچ گیا ٹھیک ہے اب اس سر ادھر کھڑا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے applied force کہاں پہ لگائی یہ ہے بتارہ applied force کہ ہم نے اس کو اس طرف کو کھینچا ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب ہم کیا کرتے ہیں ابھی ہم نے کہا کہ supreme کو stretch کیا ہے کھینچا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس سے کرتے ہیں compress یہ دیکھیں ہمیں compress کرنے جا رہا ہوں یہاں تک تو ٹھیک رہا یہ دیکھیں یہاں تک بالکل arrow آپ کو نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہو گیا یہ اس کی mean position ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے جیسے میں اس کو کروں گا compress تو compress کیسے کروں گا اس در کو میں دباؤں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں کیا کر رہا ہوں دبا رہا ہوں دیکھیں کیا ہو گیا compress ہو گیا ادھر سے میں کیا کروں گا تو اس طرف force لگے گی اس طرف کو تو یہ کیا ہو جے گا stretch ہو جے گا اب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ supreme constant دیکھیں 100 سے تھوڑا سا آگے ہے یعنی 200 کے قریب ہے اب یہ supreme constant کیا ہوتا ہے supreme constant basically جو ہوتا ہے وہ supreme کی stiffness ہوتی ہے اب stiffness کیا ہوتی ہے stiffness کہتے ہیں supreme کی hardness کو سختی کو کہ دیکھا ہو آپ نے کوئی supreme بڑے نرم ہوتے ہیں کھینچے تو وہ کھیجے رہے تھے دوبارہ حالت میں نہیں آتے ٹھیک ہے اس سے ہم نے کہتے ہیں کہ اس کی جو الاسٹل سیڈی تھی اس سے بھی ہم نے زیادہ اس کو کھینچ لیا اور کچھ سپرنگ ہوتے ہیں بہت ہارڈ ہوتے ہیں ان کو کھینچ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اب ہی میں ایسا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے 100 نیوٹن فورس لگائی اور سپرنگ دیکھیں کتنا کھینچ بہت کم دبا اور اب ہی میں اگر دیکھیں سپرنگ کونشنٹ کو بہت زیادہ کم کر دوں دیکھیں 100 پہ کر دیا تو دیکھیں سپرنگ کتنا دب گیا ہے تو بسی کھ کیا ہوتا ہے اس کی سٹیفنس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں جس طرح میں اس کو چینج کر رہا ہوں سپرنگ کونشنٹ کو فورس اتنی ہی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہو اب دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں سپرنگ فورس اب دیکھیں اب ہوتا کیا ہے بچو جب بھی کس چیز کو دوباتے ہیں آپ کے پاس اتنا ایک سپرنگ ہو آپ اس کو زور سے دوبالیں جیسی آپ چھوڑیں دوبارہ سے اپنی اصل حالت میں آجے گا ٹھیک ہو گیا اور اگر اسی سپرنگ کو آپ سٹریچ کر لیں ٹھیک ایک طرف سے بڑھ اسے کھینچ لیں تو پھر تھوڑا سے لمبا ہو گا جیسی آپ چھوڑیں گے پھر دوبارہ وہ اصل شکل میں واپس آجے گا تو کیوں ہوتا ہے کہ سپرنگ جو ہے وہ اصل حالت میں آنے کی کوشش کرتا ہے انرشیا کی وجہ سے ٹھیک ہے اب انرشیا کیا ہوتی وہ آگے آئے گا بک میں آپ کو اسی آرٹیکل میں آگیا گا وہاں پھر ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں اب ڈسپلیسمنٹ کو ہی آن کر لیتا ہوں اب ڈسپلیسمنٹ بھی آن ہو گیا اب دیکھئے گا کہ میں کیا کرتا ہوں اب دیکھیں اس کو میں نے کھینچا پہلے اب سپرنگ کونسٹینٹ جو ہے وہ ہندرڈ ہے ٹھیک ہے اس کو میں کھینچ رہا ہوں ٹھیک ہے پل کر رہا ہوں سٹریچ کر رہا ہوں دیکھیں جیسے اس کو میں سٹریچ کیا تو ادھر کو دیکھیں ریڈ ہے وہ بتا رہی ہے کہ سپرنگ کی جو اصل ہے وہ اپنی اصل حالت میں جاتا ہے وہ فورس جو وہ لگ رہی ہے کہ مجھے نہ کھینچو مجھے نہ کھینچو مجھے اصل حالت میں آرہ ٹھیک ہے تو دیکھیں میں اور فورس بڑھائی جس طرح جس طرح میں فورس بڑھاتا تو اب یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا کہ کہ there the chain in length x of the spring ie یہ بھی آپ 10.1 نظر آرہ ہو گی لکھا f is equal to minus k x اب یہ کہاں سے ایکویشن آگئی کہ ہمارے پاس f ڈریکٹی پرپورشنل x کے اور k constant اور جو negative sign ہے وہ کس کو show کرتا ہے کہ سپرنگ اپنی اصل حالت میں آنے کے لئے پیچھے کو force لگاتا لہٰذا اس لئے negative کا sign آیا بیٹا physics میں جب negative sign آئے اس طرح forces کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ value negative مطلب یہ ہوتا ہے جو force پیچھے کو لگ رہی ہے ایسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ ہم ادھر کو کیجھ رہے تھے اور blue force پیچھے کو جا رہی تھی اب کہہ رہی where x is the displacement of the mass from its mean position o and k is a constant called the spring constant defined as تو دیکھیں آپ کو picture کے اندر نظر آ رہا ہو گا اب ہم پیچر discuss کر لیتے ہیں ویسے تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ mass ہے mass کو ادھر کو کھینچیں گے تو اپنی جو اصل حالت ہے اس سے ادھر کو آئے گا تو f لگ رہی ہے f کون سی ہے جو اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو آئے آگیا تھا تو آئیڈ آتے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اب میں کیا کر رہا اس کو دیکھیں اس کو میں جب مین پوزیشن اس طرف لے کر آہ دیکھیں پہلے بلو اس طرف کو تھا جیسی ہم نے اس طرف سے لے آئے تو کیا ہوگی کینسل دیکھیں جیسے اس کو دوبایا تو بلو کی ڈریکشن ایسے ہوگئی اس طرف کو اور جیسے ہم نے اس کو سٹریچ کریں گے تو بلو کی ڈریکشن اب ادھر کو ہوگئی جب ہم اس کو کھینچ تے ہیں تو وہ دبنا چاہتا ہے اپنی اصل حالت میں چھوٹا چاہتا اور اور جب اس حالت سے زیادہ چھوٹا کر دیتے ہیں تو وہ کہتا نہ بھئی مجھے زیادہ چھوٹا نہ کرو بلکہ مجھے اس پوزیشن میں رہنے دو ٹھیک ہے تو یہ تھری ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ڈسکس کر لیا کہ اے ہے اے صرف جب ہم نے کھینچا جتنا میکسیمم کھینچ ہوا اور جو اس کی اصل حالت تھی اور ب جب اس کو ہم نے دوبایا اور سپرنگ کونسٹنٹ کے بارے میں پڑھ لیا پھر یہ بتا رہا ہے کہ اس سٹیفنس سپرنگ سٹیف سپرنگ ہیو لارج ویلی 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 میں نے وہاں پہ چینج کر کیا آپ کو دکھایا تھا اس کے بعد ہے کہ as f is equal to m a یہی ہے نیوٹن کا سیکنڈ جو کہ کہتا ہے فورس جو ہوتی ہے وہ equal ہوتی ہے m multiply by a یعنی ہم mass کو acceleration سے multiply کریں تو وہ force کے equal ہوتا ہے یعنی جتنی ہم کسی object کے اوپر force لگائیں گے اس کے اگر mass اگر heavy ہوگا تو اس میں کم acceleration produce ہوگا اور اگر mass light ہوگا light ہوگا تو اس کے اندر acceleration produce ہوگا یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تو کہہ رہا ہے f is equal to m a to lehada جو اوپر equation k is equal to minus f over x اس میں divide ہوگا رہا ہے k کے ساتھ دیکھیں اوپر multiply ہو رہا اور m جو ہے a سے multiply ہو رہا ہے ادھر آکے کیا ہوگیا divide اور a کی value آگئی ہے وہ کیا آگئی ہے minus x کہ a directly proportional ہوگیا کہ minus x کے یہ sign ہونا دیا ہو یہ sign آنا ہے اس طرح سے directly proportional کا آنا ٹھیک ہے بک میں یہ تھوڑی سی آ مستیک ہے ہی میں sign ذرا ٹھیک ہے دو یہ پہ آنا ہے یہ والا sign آنا ٹھیک ہے یہ والا sign آنا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کھتے ہیں it means that the acceleration of the mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from its mean position hence the horizontal motion of the mass spring system is an example of the simple harmonic motion کہ اس سے پہا چلا کہ جو اس کا acceleration ہے mass کا جو کہ سپریng کے ساتھ اٹیچ ہے وہ directly proportional ہے اس displacement کی کہاں سے displacement کے mean position سے ٹھیک ہے mean position سے جو ہمارے پاس یہ دیکھیں x تھا اس کے directly proportional ہے تو جب ایسا ہو تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے simple harmonic motion ہو جاتی ہے جو کہ اب ہم اس کی definition آگے پڑھ نی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم بڑھتے ہیں next وہ کہہ کہ 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 negative sign in equations 10.1 means that the force exerted by the supreme is always directed opposite to the displacement of the mass یہ بھی discuss کر چوگیں گے جو اس کے displacement اگر ہم نے ادھر کو کیا تو اس کی force back ہوگی اس لئے negative sign use ہوتا ہے ٹھیک ہے because the supreme force always acts towards the mean position it is sometimes called a restoring force تو اسے restoring force بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیو اب یہ restoring force کی definition ہے جو آپ کو میں اندرلائن بھی کی ہے گرین سے آپ کو نظر بھی آرہی ہوگی بلو سے اس ڈببے کے اندر بند کیا ہوا سے restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position تو restoring force کیا ہمیشہ اس کو اپنی اصل حالت میں لے جانے کیلئے کوشش کرتے ہے اگر ہم اس کو کھینچیں تو وہ دوبارہ اتنا ہونا چاہتا ہے اور اگر ہم اس کو دوبائیں تو پھر دوبارہ سے کوشش کرتا کہ میں اپنی اصل حالت تھی اس سے میں رہوں ٹھیک ہے اب ہے جی انیشلی دا میس این ایس 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 کہتا ہے ہم پہلے شروع میں میس جو تھا وہ ریس پہ تھا اس کو پڑھنے سے پہلے ایک اور جو ہے وہ سیمولیشن ہے وہ میں دکھا دوں اس کے بعد آپ کو یہ ازیلی سمجھ جا دے گا سیمولیشن کی طرف سیمولیشن سیمولیشن یہ سیمولیشن آپ کے لئے تیار کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ آپ کو بوکس نظر آرہ ہوگا یہ میس ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ میکسیم پوزیشن پہ اور اب ہم رن کریں گے تو یہ میں رن کر رہا ہوں دیکھیں کس موگ کرتی دیکھیں پہلے درمیان میں آیا پھر میکسیم پوزیشن پہ گیا اور پھر دوبارہ سے اس طرح اگر ہم اس کو فاسٹر دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں یہ فاسٹر موو کر رہے ٹھیک ہے اور یہ کچھ گراف بھی ہیں جو کہ اب آپ کے سے ریلیٹیڈ نہیں ہے اس لئے میں ان کو کینسل کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے موومنٹ ہوتی ہے پہلے دبتا ہے پھر دوبارہ واپس آتا ہے اب ہوتا ہے کہ اس طرح کہ جب ہم اس کو کھینچ لیتے ہیں ایک دفعہ تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ اچانک اپنی جواب پر نہیں آ رہتا بلکہ کیا ہوتا ہے جو اس کی ریسٹورنگ فورس ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ ہوتی ہے اور وہ پیچھے کو اس کو دوباتی ہے پھر دوبارہ واپس آتا ہے اور پھر جو پیچھے درمیان میں لے کے جانے والے ہوتے ہیں پھر اسے لے کے جاتی ہے تو اس طرح کرتا 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 آستہ سے پھر آستہ آستہ وہ اپنی موشن کو آف کرتا ہے اور ساکن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ادھر آرہا ہے درمیان میں گیا پھر ادھر گیا پھر ادھر اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو چینج نظر آتی ہوں گی ڈسپلیسمنٹ ایکس میکسیمم پھر ایکس زیرو پھر ایکس کی طرف بڑھا ٹھیک ہے اور جیسی ہم اس کی جو ہے فرس کی ہم میس اس کا کم کر دیں گے یہ دیکھیں میس آف دا بلوک ٹونٹی کے جی ہے تو اگر ہم ادھر میس اس کا کم کر دیں ٹونٹی کے جگہ پہ ہم کر دیتے ہیں جیس کا فائیو کر دیتے ہیں تو اس کی سپیڈ اور زیادہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی سپیڈ اور زیادہ بڑھ گی کیونکہ میس کم ہو گیا تو لہذا سپیڈ اور زیادہ بڑھ گی فورس ہم نے اتنی رکھی ہوئی دیکھیں جل دی جل دی موو کر رہے ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ سے بڑھتے ہیں اپنی اس کی جانب بوک کی جانب اور ایک یہ بھی ہے اس میں دیکھیں آپ کا نظر آرہ ہوگا کہتا فارجور انفرمیشن کہ جب ہم اس طرح فل ان پر لے کر رہے تو کینیٹی انرژی زیرو ہو جاتی اور پوٹینشن انرژی میکسیمم ہو جاتی ہے جب درمیان میں لے کر آتے ہیں تو کینیٹی انرژی میکسیمم اور پوٹینشن انرژی زیرو پھر جب ان پر دوبارہ کینیٹی انرژی زیرو اور پوٹینشن انرژی میکسیم ہو جاتی جو کہ ابھی جو گراف پڑا تھا اس کے اندر اس نے شو کیا ہو لیکن میں نے وہ آف کر دیا یہ دیکھیں یہاں پر باتا رہا ہے کہ شو انرژی پائی گراف ٹھیک ہے یہ گراف ہے یہ دیکھیں دیکھیں کینیٹی 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 میکسیم تو پھر پوزیشن اس کی پینیمم یہ آپ کو گراف نظر آرہ ہے ٹھیک ہے تو اب جناب ہم دیکھتے ہیں اس کا فائنل اب جو جو بات میں آپ کو سمجھا چکا بس ہم جو گو تھرہ کر لیں اور سمجھ آپ کو آگئی ہے کری اندائی انیشلی دی مس ام ایس ایس پوزیشن سب سے پہلے او کے اوپر رکا ہوا تھا اور ریزلٹنٹ فورس زیرو کوئی فورس نہیں ہم نے لگائی نہیں اس نے لگائی ٹھیک ہو گیا رکا ہوا جب کوئی چیز ہو تو اس کے اوپر تمام فورس ہی زیرو ہوتی اس لئے چیز رکی ہوتی ہے سپوز دائیڈ میس پولڈ ترور دیسٹنس ایکس فرس کریں کہ ہم نے اس کو ایکس دیسٹنس یعنی یہاں پہ چیز پڑی تھی اس کو ادھر کھینچا تو اس نے فاصلہ تاہی کر لیا ٹھیک ہے اور فاصلہ تاہی کب کرے جب ہم اس کے اوپر کیا لگائیں گے فورس لگائیں گے ایکسٹرین پوزیشن اے اینڈ اس کی رسٹورنگ فورس جو اس کو اپنے اصل حالت میں لے جانا چاہتی تھی اس نے کیا کیا اس کو مین پوزیشن او کی جانب اس نے کھینچا دیو تو دی رسٹورنگ فورس دی میس مووز بیک تو ورڈ دی مین پوزیشن او دی مین رسٹورنگ فورس ڈی دی دی مین پوزیشن این بیکم زیرو ایٹ او ٹھیک ہے تو اس نے اس طرح کو کھینچا اور مین پوزیشن کے اوپر آکر اس کی زیرو ہی ہی ہوری دی میس گین دی سپیر لیکن اس نے کیا کیلیا دب اس کو واپس گیا تو اس کی سپیر بڑھ چوکی تھی اب یک دم تو رکھ سکتا باتا تو لہذا اس نے کیا کیا تو ایٹ مووز تو ورد مین پوزیشن این 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 سپیڈ بکم میکسیم ایٹو دو دو دا انرشیا دا میس دو نوٹ سٹوپ ایٹ میان پوزیشن او اب یہاں پر انرشیا کی بات آئی تو انرشیا بھی ڈسکس کر لیتے کہ انرشیا کیا ہوتی ہے یہ میں اس کو کر رہا ہوں انرشیا انرشیا کی ڈیفینیشن وہ آپ کو بتا رہا ہوں انرشیا کیا ہوتی ہے یہ کسی جسم کی ایسی خاصیت ہوتی ہے جو اپنی اگر حرکت میں ہے تو حرکت میں رہنا چاہتی ہے اور اگر سٹوپ ہے تو سٹوپ میں تورمین انچینج ٹھیک ہے کہ یہاں تو اس کی تنڈنسی رجحان ہے کہ کچھ بھی نہ ہو دو ناثنگ اور یہاں پھر کچھ بھی نہ ہو یا اس کی چینجنگ نہ ہو دوسرے اگر ہم اردو میں دیکھیں تو اگر کوئی چیز موف کر رہے تو وہ موف کرنا چاہتی ہے اور اگر کوئی چیز رکی ہوئی ہے تو وہ رکا رہنا چاہتی ہے ٹھیک ہے تو دیو تو دی انرشیا دی میس دوسرے ناثنگ چاہتی بھو کیونکہ حرکت کر رہے تو حرکت کرنا چاہتی تو اس ویس سے وہ رکتی نہیں ہے مین position O کے اوپر بھٹ continues its motion and reach the extreme position B نہ بھلکے وہ end mean position B کی طرف چلی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا as the mass moves the mean position O to the extreme position B the restoring force acting on it towards the mean position کہتے جب اس کے اوپر آتی ہے ٹھیک ہے mean position O کے اوپر to the extreme position B the restoring force acting towards the mean position جب پھر دوبارہ سے وہ دبتا ہے پھر جو اس کی supreme کی restoring force ہوتی ہے وہ کہتے ہے کہ نہ بھے میں دبانی رہنا بلکہ میں دوبارہ اپنے اپنے سر حالات مینا لہٰذا mean position کی طرف پھان ہے پھر کیا ہوتا ہے ہنس the speed of the mass decreases as it moves towards the extreme position B تو جب اس طرف بڑھتے دو اس کی speed decrease ہوتی ہے the mass finally come briefly to rest at the extreme position B ultimately the mass returns to the mean position due to the restoring force تو جب B پر بلکل پہنجتا پہنجتا ہے اور پھر دوبارہ سے جب storing force ہوتی ہے وہ کہتے کہ میں دوبارہ سے وہ ادھر کو movement اس کی شروع ہو جاتی ہے ھیک ہے this process is repeated بار بار یہ دوہر آئے جاتا ہے ھیک ہے and the mass continues to oscillate back and forth about the mean position o such motion of the mass attached to the spring on a horizontal frictionless surface is known as simple harmonic motion frictionless surface is friction which doesn't raghad if surface is raghad raghad will and if it won't frictionless or plane will keep motion and ideal is that if friction won't stop it won't so that the time period t of the simple harmonic motion of a mass m attacked to a spring is given by the following equation so equation deviate time period which we drive only we have read it so you also remember it t is equal to 2 pi square root m over k then this quiz question what is the displacement of an object in simple harmonic motion when the kinetic and potential energies are equal so if you are watching this so you answered this quiz and if you are watching it then you answer it okay اس کے بعد ایجی ٹیٹ بیٹس ہیومن ایر ڈرم can oscillates back and forth up to the twenty thousand times in one second تو یہ بھی ایک جنرل نالی تھا اب تک کے لئے اتنے ایجی امید آپ کو اچھا لگا ہوگا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اب اجازت دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں نیکس ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ